اور یہ ڈبل کوٹیڈ ہے سیمی پنچ فیس کے اندر ہے گوڑ دیکھیں اس کا جتنا شریف ہے نہیں تو جتنا شکل سے لگتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کو تو اب پرمنٹ نیچے رکھنا ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں بلکل بھی ہو جاتی ہے تو نے میری بیگم کو میری شکیٹیں لگائیں ہیں میں بھولوں گا نہیں السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج یار میرے پاس ایک ماشاءاللہ بہت ہی کیوڑ سی کیٹ آئی ہے سیل کے لیے تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کے بھی کافی کمنٹس آتی ہیں انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایمز آتی ہیں اگر کوئی کیٹ سیل کے لیے ہو تو لازمی بتانا تو یہ ہے یار وہ کیٹ جو سیل کے لیے آئی ہوئی ہے اور یہ فی میل ہے اس کی ایج کم از کم ہے سکس ٹو سیون منس کے اندر اندر ہے اس کی ایج ماشاءاللہ اتنی پاری ہے اور کینڈی نیم ہے اس کا او کینڈی کیشیو ویسے اس کو ابھی ایک منٹ میکس سے ملوا کے دیکھتے ہیں میکس کا رییکشن کیا آتا ہے اور اگر کسی نے بھی لینی ہونا تو وہ انسٹاگرام پہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے وہاں پہ اس کے پریز وغیرہ اور لوکیشن وغیرہ وہ سارا کچھ وہاں پہ بتا دیں گے ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کے کمنٹس کافی آ رہے ہوتے ہیں کہ کیٹ فار سیل کے لیے کوئی ہے ہمیں کیٹ چاہیے فی میل کیٹ کے بھی جاتے ہیں میل کیٹ کے بھی تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں کیونکہ یہ اتنی دور سے آئی ہے ملنے کے لیے کینڈی بھاگنا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے اور یہ گریہ کلر تو مجھے بھی ماشرل اتنا پیارا لگتا ہے پر میرے پاس دونے وائٹ کلر کے ہیں اور وہ تو جان ہے نا پھر ویسے ایک منٹ میکس سے ملوا کے دیکھتے ہیں اس کو میکس کا رییکشن کیا آتا ہے چلو 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 میکس بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں اندر سے سمیل آگی پتہ چل گئے کہ باہر کوئی کیٹ آئی ہوئی ہے وہ دیکھنا چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں بے ایک دوسرے کو وہ ڈاری ہے بچاری کتنی کیوٹ ہے کینڈی میکشو ہے کچھ نہیں کہتا یہ ہاں میں بہت ہی اچھا اور شریف بچوں کچھ بھی نہیں کہتا کسی کو وہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے اچھا اور موفین بھی اندر کے لیٹی ہوئی اس کو تو نہیں باہر لانا کیونکہ دونوں فی میل ہے اس وجہ سے آپس میں لرنڈنا پڑے اور اس کے تو ابھی تک سٹیچیز آپ لوگوں کو پتہ ہے سٹیچیز نہیں اپن ہوئے ہوئے اس وجہ سے اس سے نہیں ملوا سکتے اور یہ ڈبل کوٹیڈ ہے سیمی پنچ فیس کے اندر ہے کوڑ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ کتنا پیار ہے میکس کے بھی انشاءاللہ ہیرز آ جائیں گے ابھی ہیرز اس کے پتہ ہے ٹریمنگ کروای تھے اور ابھی تک ہیرز آئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سی ہیں وہ غصہ کھا رہی ہے واضح سننا اس کی غصہ کیوں کھا رہی ہو وہ دیکھو میکس پاس آ رہے ہیں اس وجہ سے میکس کو دیکھ کے غصہ کھا رہی ہے وہ اندر چلا جا مارے گی تجھے اچھے میکس اتنا ڈر پو گے وہ تو خود ڈرنے لگ جاتا ہے وہ چلا گیا اندر اسے ڈرا کے بھگا دیا کیوں یہ دیکھنا اسے دونوں ایک دوسرے کو چھپ کے بیٹھا دیکھ رہے ہیں رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے یار یہ میکس کے کام تو دیکھو چھپ چھپ کے بیٹھا اس کو ہی دیکھی جا رہا ہے میکس شرم کر لے تیری بیگم کو پتہ چلانے تیری پٹائی کرے گی وہ اوپن نہیں ہے وہ بھی نیچے آئی ہو یہ ادھر میں اس وجہ سے نہیں لارہا ہوں اسے دیکھ کے ایسے ڈر نہ جائے اور وہ فیمیل دونوں ہو جائیں گی تو میں نے کہا ایسے فائٹ نہ کرنے لگ جائے اس وجہ سے اس کو میں باہر نہیں لارہا اندر بند کیا ہوئے میں بتاؤں مجھے اتنا شوق تھا میں نے کہا ہماری جب کیٹھ کے کٹن ہوں گے ان میں سے بھی ایسے کہ کوئی کلر کے گری کلر یا کوئی اور کلر کے کٹنز آئیں گے کتنا مزہ آئے گا لیکن بیبی ایک بھی نہیں ہوا چلو کوئی نہیں جو اللہ کو منظور اس کے سٹیچز بھی ابھی تھیگ نہیں اور گرمی کی وجہ سے وہ بھی میں آپ لوگ ابھی دکھاتا ہوں پہلے اس کو بھیج دیں ماشاءاللہ ایکٹیو کیٹ ہے اور اوپر سے ڈبل کوٹیڈ ہے اور کلر بھی گری ہے مرشل اور اتنی پیاری ہے اس کی ایج بھی سکس ٹو سیون مانس ہے اور ڈبل کوٹیڈ ہے میرے خیال سے سیمی پنچ فیز ہے اس کا تو اگر کسی نے بھی لینی ہو وہ انسٹرگرام پہ کنٹیکٹ کر لینا انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا انسٹرگرام کا لنک آپ کو تو جس نے بھی لینی ہو انسٹرگرام پہ کنٹیکٹ کر لینا ٹھیک ہے کینڈی اگر موفین نہ ہوتی پھر تو میں کوشش کرتا ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے آپ کو بتائیں موفین کی سوچیشن بھی ایسے کی ہے تو ایک ہی گھر میں نہیں رکھ سکتے اس وجہ سے میں نہیں رکھ سکتا شوری اور افورڈ بھی نہیں کر سکتا یہ دیکھنا ہے اس کے کام ابھی تک یہیں بھی بیٹھا ہوا ہے الگ جو کیٹ آئی تھی جس کا نیم کینڈی وہ چلی بھی گئی ہے پھر بھی دور میں بیٹھا ہوا ہے اس سے پہلے یہاں نیچے سے دیکھ رہا تھا اسی وجہ سے ابھی بھی بیٹھا دیکھ رہا وہ چلی گئی ہے وہ اٹھ کے چلا جا ادھر اور یار میں موفین کو لاتا ہوں اس کے بھی بتاتا ہوں اب کیا سوچیشن ہے یہ آ گئی ہے موفورانی بھی ماشاءاللہ یار یہ ویسے تو پہلے سے تھی کوریا لیکن جو اس کا زخم تھا جو سٹیچیز لگے ہوئے تھے وہاں پہ میرے خیال سے شاید گرمی کا موسم میں اتنی تو گرمی ہے اس وجہ سے وہاں پہ جو پیپ ہوتی ہے ریشہ سب وہ پڑھنے لگ گیا ہے یہ دیکھیں ایک منٹ یہ اس کی سٹیچیز تھے اور یہ سائیڈوں سے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا وائٹ بائٹ ہو رہا ہے ویڈیو میں حالانکہ نہیں پتا چاہ رہا ویسے اگر دیکھیں تو ویسے صاف پتا چاہ جاتا ہے کہ اندر زخم خراب ہو رہا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ سارا چاہ رہا ہے حالانکہ انٹی بائٹک جو تھے وہ بھی فور فائف ڈیز ریگولر لگوائیں ہیں انہی کی وجہ سے یہ ٹھیک ہوتی ہیں جلدی وہ بھی ریگولر لگائیں ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا ہوئی جا رہا ہے میرے خیال شبچاری کو نجل آگ گیا ہے بس تھوڑے دن اور ہیں تقریباً تری سے فور ڈیز ویٹ کرنے اس کے بعد اس کے جو سٹیچز ہیں الحمدللہ اپن ہو جائیں گے بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے تب تک وہ ٹھیک رہے ہیں اگر اس سے پہلے کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر کافی یعنی کہ مشکل ہو جائے گی بیسے تو یہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ اپنا کھا پی رہی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے بس وہ سٹیچز والے جگہ پر تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے وہ بھی میرے خیال سے یہ گرمی ہے گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی وجہ سے تو میں اس کو نیچے لے کے آئے ہوں کیونکہ روم میں کافی گرمی ہوتی ہے تو میں نے کہا روم میں گرمی کی وجہ سے وہ اور نہ خراب ہو جائے اور یہ میکشو میں تر شکید لگاؤں تیری بیگم کو ہاں اے موفو باہش ان بائی نے ایک کیٹ آئی ہوئی تھی یہ میکشو اس کے اوپر گندی نجرے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا پٹائی کرے اس کی تھوڑی سے وہ ابھی بیمار ہے نے اس وجہ سے یہ اس کا تھوڑا سا بیماری کا فائدہ اٹھا رہا ہے اگر ٹھیک ہوتی نے تو تجھے بتاتی تیری پٹائی کرتی اچھی طرح وہ دیکھنا نہ پنگے لے اسے ہٹ جا میں کہہ رہو نہ پنگے لے اسے ہٹ جا باز آجا توں اتنا شریف ہے نہیں تو جتنا شکل سے لگتا ہے یہ شکل سے ویسے دیکھنا کتنا شریف لگتا ہے ویسے اتنا ہے نہیں موفو تو بیچاری ماشاءاللہ شکل سے شریف بھی لگتی ہے شریف ہے بھی یہ تو اتنی شریف ہے اوہ افسوس ہے تجھے کوئی پوچھ رہا ہوں تو اسے دیکھنا اس کو صرف اس سے پنگے لینے کی پڑی ہے اور کوئی کام نہیں ایسے اتنا دوکھ ہوتا ہے نا جب کیٹس کی اتنی کیر کرو اتنی کیر کرو پھر بھی انہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے اب اس کا صدقہ بھی دے رہا ہوں اتنی کیر کر رہا ہوں لیکن نظر لگ گئے بیچاری کو ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ ہوئی جا رہا ہے ہے موفو اس وجہ سے تو آپ لوگ کہتا ہوں بار بار ماشاءاللہ کہتے رہا کریں اور اس کو ڈائیٹ میں بھی میں آج کل ہوم میڈ کیٹ فوڈی دے رہا ہوں چکن یا کلیجی وغیرہ کھلانے رہا ہوں کیونکہ وہ سخت ہوتا ہے ویسے بھی اسے کھا نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ سارا کچھ گرینڈ کر کے ہوم میڈ کیٹ فوڈ بنا کے وہ اسے دیتا ہوں وہ بھی بیچاری سے باول میں سے کھا ہی نہیں ہوتا ہے اتنی بری حالت ہے وہ بھی سپون میں لے کے سپون سے کھلانا پڑتا ہے اس کو پھر کھاتی ہے ورنہ باول میں بیچاری لیک کرتی رہتی ہے کھا ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کا سمان بھی یہ ابھی یعنی پر پڑا ہوئے یہ فائر ڈین وغیرہ جسے کلین کرتا ہوں اور یہ ڈوکٹر نے دیا سیرپ جس کی وجہ سے جو ہو رہا ہے نا زکم قراب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ زکم تیک ہو گئی یہ انٹی بائیوٹی کا یہ انجیکشن کے ساتھ اس کو پھلانا پڑتا ہے پہلے تو اس نے ایک دو بری تنگ کیا اس کے بعد آپ خود ہی پھیلیتی ہے میں نے کہا اسے اوپر ایک تو گرمی اتنی ہوتی اور بار بار سیڑھیوں اترتی چڑھتی ہے اس وجہ سے کیونکہ میں اس کو اوپر ان کو اگر چھوڑ کیا تو یہ دوبارہ نیچے بھاگ آتی ہیں اس وجہ سے میں نے اس کو تو آپ پرمننٹ نیچے رکھنا ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں بلکل بھی ہو جاتی کیونکہ اوپر گرمی بھی بہت اور بار بار اوپر نیچے جانا ہے اس کے لئے ٹھیک بھی نہیں ہے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پہلے کی طرح کھیلنے لگ جاؤ بھاگنے لگ جاؤ اور یار میں نے آپ لوگ کو ایک اور چیز بتانی تھی کہ ہمارا چوچو چلا گیا ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس نے بہت تنگ کیا اگر ہم اس کے پاس جہاں ہمیں ماننے لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ اسے زیبا کریں گے پھر آپ کو پتہ ہے جب وہ چھوٹی سی کوئی چیز لو اور اسے اتنا بڑا کرو تو زیبا کرنے کا دل نہیں کرتا اس وجہ سے اسے زیبا نہیں کیا تھا پھر کسی اور کو دے دیا تھا جن کے گھر اور بھی مرگیاں وغیرہ تھی تو یہاں پہ ویسے بھی اکیلہ تھا پھر ان کو دے دیا اب ان کے گھر چلا گیا ہے وہاں پہ ہیپی رہے گا انشاءاللہ اور باقی جب سے وہ گیا ہے تب سے ان کے بھی مزے شروع ہوئے ہیں کیونکہ ان کو تو پہلے باہر اوپن کاری نہیں سکتا تھا اس کی وجہ سے کیونکہ وہ مارتے اتنا تھا اور جب سے وہ گیا یہ سارا دن سارے رات کھولے ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ اڑ کے تو کہیں بھی نہیں جا سکتے یہ بھی ادھر سے باند ہوتا ہے صرف ابھی کھولا ہوا ہے اور وہ دیکھا ہمارے بیبی پیجن بھی ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں پھر وہ ان کو بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیں گے اور یار اب ان کا کیج بھی لانا تو وہ پھر نہیں یاد رہا تو وہ بھی ایک بار ہی بس موفین سے فری ہو جائیں وہ بھی لے آئیں گے لڑتے دیکھنا کیسی ہیں کیونکہ موفین کو ابھی تو ہر دوسرے دن ویڈ کے پاس لے جانا پڑ رہا ہے جو اس کی حالت ہے تو ایک بار ہی اس سے فری ہو جائیں پھر ان کا بھی بندو بس کوئنوں کے کر دینا ہے اوئے میں اوپر گئے چلا گئے تو پھر اس کے پاس آ کے لیٹ گیا ہاں بہت آجے میں بتا رہا ہوں اس سے پنگے نہ لیا کر اب تو وہ بیچاری پہلی بیمار ہے ویسے یہ تو کچھ بھی نہیں کہتا صرف اس کے پاس آگے بیٹھتے اس کو پیار کرتے اس کا حال چال پوچھتے یہ تو اچھا بچہ ہے بس آج جو تنہیں حرکت کی ہے وہ موفو ایک بار ہی ٹھیک ہو جائے پھر تیری پٹائی کرے گی ہاں اب چلا جا پھر سے تو نے میری بیگم کو میریش کہتے لگائی ہے میں بھولوں گا نہیں یاد رکھی تو میں اپنا بدلہ لوں گا تسے تو ابھی جانتا نہیں ہے مجھے اچھا 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 اتنا غصہ نہ کر سوری میں تو مجاہ کر رہا تھا یہ بہت مسوم بچہ ہے اور اس کے سٹیچز بھی یار اللہ کرے جلدی سے تھیک ہو جائیں وہ بھی 3-4 ڈیز میں اوپن ہو جائیں کہ اگر نہ تھیک ہوئے تو بھی لازمی اوپن کروانے پڑیں گی کیونکہ اگر وہ لگے رہے تو اور انفیکشن ہوتا رہے گا ابھی اس کو دبائی اگر اپلا رہے ہیں انٹی بیٹک اور لگوا رہے ہیں بس انشاءاللہ اب امید ہے کہ تھیک ہو جائیں گے اور ویڈیو کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں اگر کسی نے کیٹ پچیس کرنی ہو تو وہ مجھ سے انسٹاگرام پہ کونٹریکٹ کر سکتا ہے باقی ڈیٹیل میں آپ کو انسٹاگرام پہ دے دوں گا اور اگر ویڈیو چلے گی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل ہان اینڈ میکس اینڈ مفین کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ